مصطفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلات و سلام علی کا یا سکر یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا سکر یا حبیق اللہ نسال تیری چال پہل پہ ہزار عید نبی جو رب سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حشر تک کہا لیں گے ہم پیداعش مولا کی دھون مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں دشمن جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکرون کا سناتے گا تو کسی کے گھٹائے سے گھٹائے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں کہ رشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چک چک دے رہا آبا رزی وقت میری آپ سب کی نہایت خوش قسمتی کہ اللہ کریم نے استقبال ماہ ربی الاول ماہ ربی انو شریف کی اس پرکیف ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکیف محفظ میں اللہ کریم نے مجھے آپ سب کو حاضری کا شرق بخشا اللہ حامد مصطفیٰ کا صدقہ میری آپ سب کی خطاوں کو معفیر ہوا اور جس مقصد کے طور پر اس بزم کا انعقاد کیا گیا برخصوص بھائی محمد عبیب صاندی صاحب کے برادر ایسگل بھائی محمد ادریس مرہوم و مقفور ان کی سال سواف اور گرندی درجات کی نیت سے اس محفظ کا انعقاد کیا گیا دعا کریں اللہ کریم محبوب کے ملاد کی برقات کا واسطہ ان کی قمر بے کروڑا ہار حمدوں کا جو اب آپ ازیو کا لفظ ملاد عربی زبان کا لفظ ہے اہل روغت کہتے ہیں کہ ملاد الرجلی اسم الوقت اللہ دی بھونی دفی کسی بھی انسان کے پیدا ہونے کے وقت کو عربی لغت میں ملاد کر رہا ہے اور ملاد کا لفظ جو ہے یہ میرا اور آپ کا ایجاد کرنا نہیں ہے بلکہ ملاد کا لفظ زبانِ رسالت اور زبانِ صحابہ کا لفظ ہے امام تلمزی رحمہ اللہ نے جامع تلمزی کتاب المناقب کے اندر ایک باپ پاندھا ہے جس باپ کا نام بابو ما جا آفی ملادِ نبی باپ ان بادوں کے بارے میں جو باتیں ملادِ مصطفیٰ علیہ السلام کی مطالبیں گئی ہمارے نظیر اید کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اگرچہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ اردو ایک لسکری زبان ہے اور اس میں کئی زبانوں کا ایک نچوڑ ہے اید کہتے ہیں اید آوچ سے ہوتی ہے ہر وہ دن جو بار بار بلٹ کے آئے اسے اید کہا جاتا ہے ہم اید کو اس لئے بھی اید کہتے ہیں کہ یہ ہر سال دو مرتبہ آتی ہے بقر اید اور اید الفطر اس لئے اسے اید کہتے ہیں اگر اس کی تشریحی معنی کیا جائے تو کہتے اید ہر اس دن کو بھی کہہ سکتے ہیں جس دن کسی محبوب ہستی کی آدمِ محفر منقر کی جائے وہ بھی اید ہے اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے پیاری ہستی حضور کی جانتے ہیں ذاتِ مقدس جنابِ سالتِ مآب علیہ السلام اور تسلیم کی ذات سے زیادہ کوئی محبوب ہستی نہیں ہو سکتے ہیں وہ فقط کائنات کے ہی محبوب نہیں ہے بلکہ خادق کے بھی محبوب ہیں جن سے فقط دنیا ہی نہیں دنیا کا خادق بھی محبت کرتا ہے شریعتِ متحرہ میں شریعتیں دے تو دور ہی ہوتی ہیں اید الفطر اور بقریب لیکن مجازی طور پہ لغوی اعتبار سے آپ ہر خوشی کے دن کو اید کہہ سکتے ہیں جیسے نبی الرحمت نے جمعہ کے دن کو اپنی امت کے لئے اید کا دن کرا دیا فرمایا اللہ نے جمعہ کا دن میری امت کے لئے اید کا دن بنائی ہے آقا جمعہ اید تو ہے لیکن اید ہونے کی وجہ کیا ہے فرمای فیحی خونی کا آدم اس لئے اید کا دن ہے کہ جمعہ کے دن آدم صفی اللہ کی تخلیق ہوئی ہے آدم کی تخلیق کا دن اگر امت محمد علیہ السلام کے لئے اید کا دن مسلط ورہت دل کی تازگی طبیعہ کی فراخی کے لئے نبی دو جہاں نے اگر اپنی زبانی رسالت سے جمعہ کا دن جمعہ کے دن کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ جمعہ کے دن زمین بنی یہ بات حق حق ہے کہ زمین بھی جمعہ کے دن بنی ہے آسمان بھی تخلیق جمعہ کے دن بروز قیامت محصل کے دن بھی جمعہ کا کنات کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی لیکن جس چیز کی علت زبانی رسالت نے پیان کی ہے وہ تخلیق سباوات نہیں کہا تخلیق ارد نہیں کہا تخلیق کمر نہیں کہا تخلیق شمس نہیں کہا بلکہ فرمائے جمعہ اس لئے عید کا دن ہے کہ اس دن فیہی خونی کا آدم جمعہ کے دن آدم کی تخلیق میں نے کہا اگر آدم صفی اللہ ان کو غزرے ہوئے دنیا سے پردہ فرمائے اگر ہزارہ سال پیت جائیں اور ان کی تخلیق کا دن اگر قیامت تک امت کے لئے عید کا دن ہو سکتا ہے جب تخلیق آدم کا دن امت کے لئے عید کا دن ہے یقین جانئے آمد مصطفیٰ کا دن بھی امت کے لئے عید کا دن ہو سکتا ہے فرمائے آدم تخلیق ہوئے جمعہ کے دن اور آدم کون ہے جو بے صد کے اعتبار سے تو پہلے ہیں لیکن خلقت میں آخر ہیں حضور سے بعد میں ہیں حضور اس سے پہلے نبی نحمد سے پوچھا گیا آقا آپ نبی کب بنے فرمائے میں تو اس وقت میں نبی تھا جب آدم اپنے خمیر میں تھے اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خمیر میں تھے اور لکھنے والے امام بخاری کے استاد امام عبدالغزاد مصنف عبدالغزاد بلکہ مولی اشرف علی تانی کی کتاب میرے پاس موجود ہے نشرت تیر فی ذکر نبی الحبیب اس کی پہلی حدیث یہی ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی ان عبدالی سیئن خلقہ اللہ تالہ قبلن اشیاء پر میں یہ بتائیں یہ آقا خبر دیجئے اللہ نے تمام اشیاء میں سے سب سے پہلے کس چیز کی تخلی کی ہے پر میں جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا نور نبی کی کا میں نور ہی سب سے پہلے اللہ نے اپنے حسن مدلک سے نور مدلک سے تیرے نبی کے نور کی خلقت کی ہے اس کو تخلی کیا آقا کس وقت پر میں لم یکن شبسن ولا کبرن ولا جنتن ولا نارن ولا اچھن ولا جنتن ولا سماعن ولا اردن ولا لیلن ولا نہارن ولا شجرن ولا حجرن پر میں اس وقت جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ صورت تھا نہ جان تھا نہ صدارے تھے نہ کیف تھا نہ قرار تھا نہ شرق تھا نہ غرب تھا نہ دل نہ راک نہ انسان کی کیفیہ آقا پھر تھا گیا پر میں اے خدا کی ذات تھی دوسرا محمد مصطفیٰ کا نور تھا مولیو سر پتھانی نے اگلے صفحہ پہ لکا حضور سے پوچھا آپ نبی کب بنے پر میں تفریق آدم سے چودہ ہزار سال پہلے بھی نبی تھا چودہ ہزار سال پہلے یہ ایک کریمر کا مسئلہ ہے کہ چودہ قدر کس پہ ہلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جمع کسرت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتبار کسرت کے بولا ہے ورنہ تھانوی خود لکھتا ہے نیچے بین سطور میں وہ کہتے ہیں یہ کمر نہیں ہے جب چودہ کہتی آ تو کسرت آگئی آپ کسرت کلت کی تو نفی کر دیتی ہے کلت کی نفی کر دے گی ہے لیکن اس سے ماضح کسرت کی نفی نہیں کر دی کیوں فرمایا تیرہ کی نفی ہو گئی بارہ کی بھی ہو گئی گیارہ کی بھی ہو گئی دس کی بھی نفی ہے نو آٹھ ایک کے عدد تک یہ سب کی نفی کر دی نفی تیرہ کی کی ہے بارہ ہزار سال کی کی ہے گیارہ ہزار سال کی ایک ہزار سال کی لیکن کمری والے نے پندرہ ہزار سال کی نفی نہیں کی سونہ کی نہیں کی سترہ کی نہیں فرمایا کسرت کے اعتبار سے ہے ورنہ حضور کی اگر تخلیق اور حضور سکید عالم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں دوسری روایت ہے جب جبریل سے آپ نے پوچھا کم عمروں کمی نے سنی جبریل تر زندگی کتنی ہے حضور زندگی کا تو پتہ نہیں اللہ کے چوتھے ہجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ہے ستر ہزار سال بار اللہ کے چوتھے ہجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ہے ستر ہزار سال بار میں نے اس ستارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اللہ کے چوتھے ہجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ہے دوسر کا ستر ہزار سال بار اسے میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا فرمے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا حضور ما علم تو فرمے آنازالی کے جس ستارے کو ستر ہزار سال بار چمکا کر بہتر ہزار مرتبہ تجھے دکھایا کیا وہ کوئی اور ستارہ نہیں وہ مجھ محمد ربی کا نو ہی تو کھا انہیں تخلیقے پندرہ ہزار سال کی نفی نہیں کی یہ کتاب مرے پر موجود ہے اور اتفاق ہے مندار و اشاعت کراچی کی بھی لے لی تھی اور مرتبہ رحمانی اللہ اور سے بھی لے لی تھی یہ بالکل داتا سیٹ کے قریب مرتبہ رحمانی اللہ نے اندر بازار میں آئے تو وہاں میرے قبلہ اصداد مدرم مفتی حاشم فانق قادریہ تاریخ ہے فتوہ جاری کرتے ہیں دالف تاریخ سنت ہے اب انداز دیکھئے ملک کا کوئی لاج نہیں ہوتا ملک کا خانپر گھٹونا میں ایک سیپسی منی ملاقات عبداللہ بن مسعود کا طالب ان تھا میں نے لون مصطفیٰ پر گفتگو ہوئی ہم انہیں طالب انمی کے دور میں تھے تو میں نے اسے سامنے کتاب رکھی انہیں کہ اس کتاب کو میں نہیں مانتا میں نے کام کا کوئی لاج نہیں ہے وہ کیسے میں نے کہا ابو جہال حضور کے ملزد دیکھے بھی نہیں مانتا تھا ملزد دیکھے اصل ایمان ہے یؤمنونہ بالغیب میں نے کہا غیب کا ایمان دیکھنا ہے تو بھی صدیق سے پھو ابو جہال بھاگتا ہے ابو بغر بتاؤ ایک شخص کہتے ہیں میں رات و رات رات کے تھوڑے حصے سے میں حرم سے اقصہ گیا ہوں اقصہ سے میں نے اسمانوں کی شہر کی ہے واپس آگئے آپ نے سوچے ہیں یا ظالم مجھ سے کیوں بوجھ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا یہ ہو نہیں سکتا آپ نے بہتے ہیں یہ کہا کس نے فرمائے جسے تو نبی مانتے ہیں فرمائے تملی والے نے کہا ہے تو پھر سچ ہے فرمائے صدیق سنا نہیں لَوْ يَكُلْ لَهُوْ وَسَدَّقَ بَحِيْ ان سے سنا نہیں لیکن تصدیق کے سیکرتی ایسے خلقیات خلیفیات خلاف زمانہ بات کی تصدیق کہہ دے کر دیں آپ نے فرمائے چھپ رہے ہیں ظالم یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ کملی والا رات و رات حرم سے اٹھ کے اکسا اکسا سے اسمانوں کی سائل کر کے رات و رات واپس آ گیا پر میں یہ تو حضور کا ایک مجزہ ہے ہم نے تو اس سے بڑی باتیں بھی مصطفیٰ کی زبان سے چھن کر مانی فرمائے وہ کیا فرمائے ہم نے خدا کو اجمانہ ہے تو زبان مصطفیٰ سے مانا ہو خدا کو دیکھا دری ہے اصل ہے ایمان اب آپ دیکھ لینا مردے فتوہ زندہ ہو جائیں گے مردے میں سے زندہ ہو جائیں گے پورا سال یہ خموش رہیں گے ظالم لوگ ملاد کا مہین آئے گے تو ان کی زبانیں چل پڑیں گی یہ کان سے صافت ہے یہ کان سے صافت ہے یہ کان سے صافت ہے میں نے کہا یہ چھنڈا کان سے صافت ہے میں نے کہا مولا ڈیزل صاحب اتنے ہزاروں چھنڈے لے کے جا رہے وہ سب کو برداش نبی کے ملاد کہیں چل پڑیں برداش نہیں ہو جائے اس میں تو کوئی نہیں بولتا نا پر جس کو جس سے محبت ہے وہ کریں میں کہتا ہوں جو پاکستان میں رہ کر چودہ اگس کی تاریخ کو خبال بطری میں جشنِ ازادی کی خوشی نہ منائے اپنی طاقت کے مطابق وہ غدارِ پاکستان ہے جو پندر اگس کی تاریخ کو ہندوستان میں رہ کر اپنے ملک کی ازادی کی خوشی نہ منائے وہ غدارِ ہندوستان ہے جو پندر بارہ نبی انعطل کو نبی قیامت کی خبر سن کر جو گملی والے کا ملاد نہ منائے وہ غدارِ مصطفیٰ ہو جائے اس لیے ہر مومن کو خوشی لازم ہے ہر مومن کو خوشی لازم ہے اور واحد ہے امان سیوتی لکھتے ہیں چاروں طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں تھی ایک ذات ملون ایسی تھی جو سر پہ خاک ڈالتی تھی وہ کیا تھا فرلہ ہوا شیطان وہ شیطان تھا اٹھا کے خاک سر پہ ڈالتا تھا ہے میری بربادی میری بربادی میری بربادی اللہ اکبر آپ کہتے چرین کیا تھے پرین کھیتے قینات کی ہر شئے خوشیاں منائی تھی حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں اس وقت مقام ابراہیم کے سامنے تھا اور میں نے دیکھا پیت اللہ پیت آمنہ کی طرف چھکا ہوا ہے میں نے زبان حال سے پوچھا بھئی میں خوشی مناؤں میرا بوتا ہے ابو طالب خوشی منائیں ان کا پرتیچہ ہے یہ آمنہ خوشی منائیں ان کا لخت جگر ہے یہ چرین پرین خوشیاں منائیں کہ ان کا نبی بن گیا تو گاتا نے مجھے جواب دے عبد المطلب یہ فقط چرین پرین کا نبی نہیں کہ چرین خوشی منائیں پرین بھی منائیں ساری کنات منائیں پر میں جب یہ ساری کنات کا نبی بن گیا مجھ قابل کا بھی نبی بن گیا اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی تکشی منانا یہ بقدر استعداد کہتے ہیں علماء کے ہر امتی پر واجب ہیں یہ کریمر کا منطق کا مسئلہ ہے اگر صبرے کبرے ملائے جائیں کیونکہ ہم نے یہ تو دھر کی میرکل ہے وہ کام نتی ہوئے بہت ہم دیکھ کریں خریتے بات بہت دے میں نابریں ہے تو ہماری میرکل اور ہم ہی وہ گندہ دردی کرتے رہیں جذیب کی حفرت ہوتی ہے ہمیں تو حالی جنگیوں کے مقصود حسد تو حق میں مانو کریں اس لیے ہر ایک مقی پر سوٹی آمد کی خوشی منانا بہتر استعداد اور آپ یہ نیت کرتے ہوکے یہاں سے یہ امید ہے شام کو بیلوان کا چاندہ در آجائے ہر مومن کے ہر کی چھتے سوٹی آمد پر جھنٹا ہونا ہے جس کی گاڑی ہے وہ گاڑی پر جھنٹا لگائے جس کی گاڑی ہے وہ گاڑی پر جھنٹا لگائے جو مرشکل چلاتا ہے وہ مرشکل پر جھنٹا لگائے اللہ اکبر مجھے بندے نے کہا بھی آپ کے تو کوئی جھنٹا نہیں ہوتا آپ کا تو کوئی جھنٹا نہیں ہوتا میں نے کہایا کیوں جھنٹے نہیں ہوتے ہمارے ہاں میں نے کہا ہمارے ہاں جتنے ہیں میں نے کہا میرے پیرچر مرشکل پر جھنٹا لگائے سنت وہ تو بار گئی اس پر سے بارہ بارہ جھنٹے کے بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں صوفی صوفی یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کو بلا کے اس کی بیگی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے صوفی تو نہیں کہتے ہیں صوفی کسی کے درب پہ جاتا نہیں دنیا اس کے درب پہ آتی ہے صوفی کسی کے درب پہ نہیں جاتا 91 سال کی عمر تھی حضور غصر عظم دستگیر کی عبدالعب شاہر مجھے تاریخ میں کبھی ثابت نہیں ہوا کہ آپ کسی مادشاہ وقت کے دربار نہیں گئے کسی مادشاہ وقت کے دربار نہیں بلکہ اگر کوئی وقت کا حق بران کوئی غرط نہیں کرتا وہ آپ وہی پیمبر سے بیٹھ کے کہتے ہیں یا نخلا وہ خجور کے طلعے سیدھا ہو جا ورنہ آپ کروکانے کے لئے دربار سیدھے ہو جا یا نخلا یہ جیسے ہی چاند نظر آئے بلکہ انشاءاللہ ضرور امید حیشان کو نظر آ جائے گا ایک اندازہ ہے تو آپ سب اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگائیں اللہ نے طاقت دی ہے تو معافل سجائیں جتنا بھی ہو سکے جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی قرام لے ہمیں کل بھی حضور سے محبت تھی آج بھی حضور سے محبت ہے اور انہیں کی محبت میری آپ سب کی نجات کا ذریعہ ہے اللہ کریم بھائی محمد عدریس ملہوم و مخفوض اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا کریں بھائی محمد حبیب کے لئے خلصی دعا کریں اور ان کے والد محترم کے لئے والدین کے لئے اللہ ان کو درازہ بلک خیرتہ فرمائے حبیبی کے والد ہے کبھی کبھی تفاقی طور پر تبیت ان کی خراب ہو جاتی ہے ان کے لئے دل سے دعا کیجئے اللہ ان کو شفائق لنصیف اللہ تعالیٰ ان کے گھر بخصوصی رحمت حضور فرمائے